اکبر کی بیٹیاں کیوں تھی اپنے ابو جان سے پریشان کارن جان کر احران ہو جاؤ گے اور بھارت کا ایک ایسا مندر جو لٹکا ہے ہوا میں اور کینیڈا کے بارے میں ایسا سچ جو کوئی نہیں جانتا اور بگ باس کی پانچ فیموس جوڑیاں کون ہے اور بھارت کی پانچ سب سے خوبصورت آئی پیس کون ہے جاننے کے لیے بنے رہیے گا اندھ تک فیکٹ نمبر 12 دوستو اندھر پردیش میں ایک ایسا بھی مندر ہے جس کے پلر ہوا میں جھولتے نظر آتے ہیں جی ہاں دوستو اندھر پردیش کا لے باکشی مندر سولوی صدی میں بنایا گیا تھا اندھر پردیش کے انانت پور گاؤں میں اس تھیت یہ مندر واسطو کلا کا انوکھا پریچہ دیتا ہے اس مندر میں دیوی دیفتار نرتک کی کئی مورتیاں دیکھی جا سکتی ہیں اتنا ہی نہیں مہا بھارت مہا کافیا کی کہانی اور چتر بھی دیواروں پر انکت کیے گئے ہیں اس مندر میں کل ستر خمبے ہیں جس میں اسے ایک مندر کی زمین سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے بلکہ زمین سے تھوڑا اوپر اٹھا ہوا ہے جس کے نیچے سے کپڑا یا پیپر کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے کا کپڑا نکالا جائے تو گھر میں سکھ سمردھی آتی ہے ان خمبوں کو آکاش اسطمب کہا جاتا ہے اس خمبے کو ہوا میں لٹکنے کا رہ سے کیا ہے آج تک کوئی پتا نہیں لگا پایا بگ بوس کی پانچ پاپیلر جوڑیاں بگ بوس نائن میں نظر آئے کشور مرچنٹ اور سویش کی جوڑی جو کی بگ بوس کے پہلے سے ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے اور بگ بوس سے باہر آنے کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی کیتھ اور روشل انہوں نے بھی بگ بوس کے باہر آتے شادی کر لی ہے انہیں بگ بوس نائن میں ہی دیکھا گیا تھا بگ بوس تھرٹین میں نظر آئے پارس اور ماہرہ کی جوڑی کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا یہ دونوں آج بھی ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اگلی جوڑی ہے پونیش اور بندگی جو کی بگ بوس 11 کی پاپیلر جوڑی تھی روبینا اور ابینف بگ بوس میں آنے سے پہلے ہی شادی شدہ تھے اور طلاق کی باتیں چل رہی تھے لیکن بگ بوس میں آنے کے بعد ان دونوں کی شادی بچ گئی ایسے خوبصورت کرکیٹر جن پر ہیروین ہوئی فیدہ ٹیم انڈیا کے کرکیٹر اور کوچ رہی روی شاستری پر امریتہ سنگھ کا دل آ گیا تھا دونوں شادی بھی کرنے والے تھے لیکن کنھی کارنوں سے دونوں کی شادی نہیں ہو پائی دونہ دھار بلے باز ویرات کھولی کے اوپر انوشکہ شرمہ کا دل آ گیا تھا دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور پھر شادی کر لی بیٹے زمانے کی ہیروین شرمیلہ ٹیگور نے بھی پورف کپتان منصور علی خان پٹوڈی کو اپنا جیون ساتھی بنایا لمبے زمین تک ڈیٹ کرنے کے بعد انیس سو انہتر میں دونوں نے شادی کی تھی وہاں تھی کرکیٹ کے تیز گیند باز زہیر خان اپنی خاص پرسنیلٹی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اس لیے تو موڈل اور ہیروین سگاریا گھاٹلے کا دل آ گیا اور دونوں نے شادی کر لی ہینڈسوم اور ڈیشنگ یوراز سنگھ کسی ہیرو سے کم نہیں تھے اور بلے بازی میں بھی ہمیشہ اول ہی رہے اب انہی تری حیزل کیچ نے دوہزار سولہ میں یوراز سنگھ سے شادی کی تھی یہ بات سبھی جانتے کہ سنجدت ایک سمیں پر ڈرگز کے عادی ہو گئے تھے نشا کرنے کی وجہ سے ان کے کریئر پر بھی فرق پڑھنے لگا تھا ایسا ہی ایک بار ہوا جب سنجدت ڈرگز لے کر سونے چلے گئے سنجدت جب نین سے اٹھے تو انہوں نے اپنے نوکر سے کھانا مانگا تو ان کا نوکر رونی لگا سنجدت نے رونی کی وجہ پوچھی تو نوکر نے بتایا کہ آپ دو دن سے سو رہے ہیں اور دو دن بعد آپ نے کھانا مانگا ہے سنجدت ہوش میں ہی نہیں تھے انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا نشا کر لیا ہے کہ وہ دو دن سے سو رہے تھے اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس نشے کو پوری طرح سے چھوڑ دیں گے اور آج کے یواؤں سے بھی سنجے یہی اپیل کرتے ہیں کہ نشا کرنا زندگی برباد کرنا ہے دوستو بات کریں گے بھارت کی پاچھ سب سے خوبصورت آئی پی ایس آفیسر کی سنجدتہ پارشر آئیرن لیڈی آف آسام کے نام سے جانی جاتی ہیں یہ آئی پی ایس آفیسر بہت خوبصورت ہے یہ دوہزار چھے بیچ کی آئی پی ایس آفیسر ہیں اب باری آتی ہے انکیتہ شرمہ کی جو چھتیز گھڑ کی پہلی مہلہ آئی پی ایس آفیسر ہیں دوہزار اٹھارہ میں یو پی ایسی اگزام پاس کر کے انہوں نے آئی پی ایس لسٹ میں جگہ بنائی اگلا نمبر ہے مہرین جوسیف کا جو ایک خوبصورت اور جعباز آئی پی ایس آفیسر ہے یہ کیرل کی رہنے والی ہے پوجہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے وہ کسی موڈل سے کم نہیں ہے اب آتی ہے بھارت کی سب سے خوبصورت آئی پی ایس آفیسر نفجوت سیمین نفجوت دوہزار اٹھارہ بیچ کے آئی پی ایس آفیسر ہیں اور انہیں سب سے خوبصورت آئی پی ایس آفیسر کا درجہ دیا گیا ہے دوستو کیا ہوگا اگر ہم تیس دن کے لیے شگر کھانا بلکل چھوڑ دیں سب سے پہلے ہمارا وزن کم ہونے لگے گا اس کے بعد ہمارے دات ایک دم صاف دکھنے لگیں گے کیونکہ شگر کی وجہ سے ہمارے داتوں پر بیکٹیریا جمنے لگ جاتے ہیں ہمارا چہرہ ایک دم کلین ہونے لگے گا اس کے بعد شگر چھوڑنے کی وجہ سے ٹرائگلس رائیڈ لیول کم ہونے لگے گا اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے کی سب سے بھی کم ہو جائے گی شگر نہ لینے کی وجہ سے آپ کا شگر لیول کم ہونے لگے گا اس کی وجہ سے ڈائیبیٹیز کی پریشانی کم ہو جائے گی شگر بڑھنے کی وجہ سے جو بھی دوسری سمسیاں ہمارے شریر میں جنم لیتی ہیں ان سے بھی ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں چندن کا ایک پیڑ 8 سے 10 لاکھ روپے میں بکتا ہے اور اس کی کھیتی کرنا لیگل بھی ہے چندن کے پیڑ سے زیادہ تر پرفیوم اور بیوٹی پروڈکٹ بنایا جاتے ہیں اور ایک چندن کے پیڑ کو بننے میں لگ بھگ 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں چندن دو طرح کے ہوتے ہیں لال چندن اور سفید چندن سفید چندن زیادہ تر نورت ہنڈیا میں پایا جاتا ہے اور ساؤتھ ہنڈیا میں لال چندن پایا جاتا ہے چندن کا ایک پودھا 200 سے 300 روپے میں ملتا ہے اور ایک اکر میں آپ لگ بھگ 500 چندن کے پیڑ لگا سکتے ہیں یعنی کہ 10 سال بعد کی قیمت کروڑوں میں ہو جائے گی ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ چندن کے پیڑ پر ساپ لپٹے ہوتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ چندن کا پیڑ تھنڈا ہوتا ہے اور ساپ کو تھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ چندن کے پیڑ پر جا بیٹھتے ہیں تو دیکھا آپ نے چندن کی کھیتی کر کے کروڑ پتی بنا جا سکتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا دیش بھی ہے جہاں قدم رکھتے ہی ہم 7 سال پیچھے چلے جاتے ہیں جہاں دوستو یعنی کہ اب ہی اگر ہم دوہزار تیس میں جی رہے ہیں تو اس دیش میں جانے کے بعد ہم سیدھے دوہزار سولہ میں پہنچ جائیں گے یعنی کہ 7 سال پیچھے پہنچ جائیں گے اس دیش کا نام ایتھوپیا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ دیش ایک الگ طرح کا کیلینڈر سسٹم فالو کرتا ہے اس دیش میں جولین کیلینڈر سے ملتا جلتا کیلینڈر فالو کیا جاتا ہے اس کیلینڈر کے ایکارڈنگ جیزس کرائیسٹ کا جنب سات بی سی میں ہوا تھا اتنا ہی نہیں اس کیلینڈر میں تیرہ مہینے ہوتے ہیں شروع کے بارہ مہینے میں تیس دن اور تیرہ مہینے میں صرف پانچ دن ہوتے ہیں اس آخری مہینے کا پیگیوم ہے ان کا نیو ایئر گیارہ سٹمبر کو ہوتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں بولی ووڈ کے بادشاہ شارو خان کے پاس ایک ایسا انوکہ کیمرہ ہے جو پورے دیش میں کسی اور کے پاس نہیں ہے جیہاں دوستو شارو خان کے پاس ایک ایسا کیمرہ ہے جسے ایک بار جس موشن میں سین شوٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کتنی بھی بار سین کو شوٹ کریں وہ اسی موشن میں کیپچر کرتا ہے اس کیمرے کو سبھالنے کے لیے دس لوگ ہوتے ہیں اس بات سے آپ سبھ سکتے ہوں گے کہ اس کیمرے کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی اس کیمرے کا سائز بھی بہت زیادہ ہے ایک بیلڈنگ کے فلور کے برابر اور اسے چلانا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے سپیشلسٹ لگتے ہیں دوستو آپ لوگ سنگھاڑے تو کھاتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سنگھاڑے نکالنا مطلب جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہے جیہاں دوستو سنگھاڑے تلاب کے پانی میں اکتے ہیں ایسے میں تلاب جن میں ساپ ہوتے ہیں اور مگر مچ بھی وہ مجدور جو سنگھاڑے نکالنے کا کام کرتے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جاتے ہیں اور دن بھر سنگھاڑے نکالنے کا کام کرتے ہیں تلاب کے پانی کے اندر ساپ مگر مچ مچ بھیہ سب ہی رہتے ہیں اور انہی کے بیچ میں اپنی جان پر کھیل کر یہ مجدور ہمارے لیے سنگھاڑے نکالتے ہیں ان مجدوروں کو صرف دوستو روبے دھیہاری ملتی ہے جس کے لیے یہ پورا دن محنت کرتے ہیں اور سنگھاڑے نکالتے ہیں کئی بار ان کے ساتھ ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں جہاں مگر مچ ان پر حملہ بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے یہ مجدور جان کو زوگی میں ڈال کر کام کرتے ہیں اور اگلی فیکٹ پر جانے سے پہلے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھئے اور بتائیے آپ کو کس کا فوٹو دکھائی دے رہا ہے اس سے پتہ لگے گا آپ کا دماغ اور آپ کی آنکھیں کتنی تیز ہیں آپ کو ملتے ہیں پانچ سیکنڈ ہر سال لگ بھگ بھارت سے تیس ہزار لوگ کینیڈا جاتے ہیں اور وہیں پر بس جاتے ہیں کینیڈا میں بھارت کے پنجاب کی جھلک آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ پنجابی کینیڈا میں جا کر بستے ہیں کینیڈا دیش کا نام گلتی سے کینیڈا پڑ گیا تھا کینیڈا کا مطلب ہوتا ہے گاؤں کینیڈا روس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے کینیڈا دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا دیش بھی ہے یہاں پر لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ میکرونی اور پنیر یہیں کھایا جاتا ہے دمال آف امریکہ کا مالک ایک کینیڈین وکتی ہی ہے پوری دنیا میں کینیڈا ایک ایسا ایک لودہ دیش ہے جس میں گریوٹی سب سے کم ہے امریکہ کینیڈا پر دو بار حملہ کر چکا ہے اور دونوں بار امریکہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا دنیا کے آدھے اکھوار صرف کینیڈا اور امریکہ میں پرسارت ہوتے ہیں اکبر مگل چاسکوں میں سب سے زیادہ پرچلت نام رہا ہے اکبر کو مہان چاسک مانا جاتا ہے جس نے پوری دنیا کو جیتنے کا سپنا دیکھا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اکبر اپنی بیٹیوں کو نگرانی میں رکھا کرتا تھا ان کے کمرے کے آس پاس کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا اکبر اپنی بیٹیوں کو کمرے کے آس پاس کنڈروں کو پہرے دار بنایا کرتا تھا اور وہیں ان کے سرکشہ کرمی بھی ہوتے تھے اکبر کو اپنی بیٹیوں کی شادی میں سر جھکانا نہ پڑ جائے یہی کارن تھا کہ اکبر نے کبھی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کی بیٹیوں کا باپ ہونے کی وجہ سے سسرال والوں کے سامنے سر جھکانا پڑے اسے قدی منظور نہیں تھا اپنی جھوٹی شان میں اپنے سر کو ہمیشہ کھڑا رکھنے کے لیے اکبر نے کبھی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کی یہی وجہ تھی کہ اکبر کی بیٹیاں اپنے پتا سے پریشان تھی اکبر کی تین بیٹیاں تھی اور اس نے تینوں کی شادی نہیں کی تھی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کونسا فیکٹ سب سے زیادہ مزیدار لگا آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور دھیڑ ساری روچک جانکاریوں کے ساتھ